بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ سال پہلے تقریباً ڈاکٹر اسرار نے بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ کچھ اس طرح کا قانون پاس ہوگا ضرور اور اسی طرح جیسے یہ قانون پاس ہوا اور تقریباً ایک سال پہلے ساحل عدیم نے یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح کا قانون پاس ہوگا اور اس وقت یہ تمام مولوی تمام جو لوگ ہیں وہ تک سوئے رہے کچھ لوگ بس بولے جیسے کہ جماعتہ اسلامی کے کچھ کارکنان ہیں جو سینٹ میں آتے ہیں اسی طرح اور کوئی لوگ بولے ادروائیس سب ہی چپ تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ بیسیکلی اس قانون کے کتنے جو ہیں تباہ کن نتائج ہیں اور کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ کچھ یہ جو ہمارے جو نالیج ہے نا یہ ہر چیز ہمیں ضروری ہے تو یہ جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ضرور ضرور بہت سے لوگ بہت سے جو نئے آنے والی نسل ہے وہ بیسیکلی ان کا بازو ہے اور وہ ان کو اس چیز میں جو ہے وہ انٹر ہونے ہی نہیں دیکھے تمہارے پاس سند کہاں ہے تم کہاں سے پڑے ہو کون سا کورس کیا ہوئے یہ سارا کہہ کہہ کے ان کو بلکل ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں اب ساحل عدیم کہاں سے پڑا ہوئے کہاں سے درس نظامی کیا ہوئے کوئی سند وغیرہ کیا ہے کیا نہیں لیکن اس نے ایک سال پہلے کر دیا تھا جو اب تحریک لبیک ہے چاہے جو بھی ہے جتنے بھی علماء ہیں انہیں پتہ لگ اب آگے پتہ لگ رہے کہ یار یہ اٹھ میز کہ ہر کسی کا ایک سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے اس سبجیکٹ میٹر کا ایک ایکسپرٹ بھی ہوتا ہے اور اس سے کنسرٹ لازمی کرنا چاہیے یہ تو احادیث میں ہے یہ تو ہماری اسلامی تعلیمات میں ہے کہ اس سبجیکٹ میٹر کے ایکسپرٹ کو کنسرٹ کرو اگر آپ نے تعلیم کے شعبے میں جانے آپ نے کچھ بھی تو بیسیکلی اس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو لازمی کنسرٹ کرو لیکن یہ ہمارے علماء انہوں نے بہت سی رسٹکشنز لگا دی ہیں اور نوجوان نسل پہ تو جب یہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اس طرح بے عدب ہو رہے ہو بدتمیز ہو رہے ہو یہ اس طرح کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر اس طرح اتنے ہی آپ وہ ہیں تو آپ کو یہ پہلے پتہ کیوں نہیں لگا کہ یہ الگی بیٹی کا قانون پاس ہو رہا ہے اور اس میں اتنی جو ہے ہم جنس پرستی کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے ٹرانس جنڈر بل کی بیک اینڈ پر ان کی کیا سوچ ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دوہزار اٹھارہ میں یہ قانون پاس ہوتا ہے اس کے بعد دوہزار انیس بھی چلا گیا بیس بھی چلا گیا اکیس بھی چلا گیا بائیس اب جا رہا ہے تو ساحل عدیم کو ایک سال پہلے پتہ لگ گیا کہ یہ اتنا تباہ کن قانون ہے باقی اتنے سارے علماء بھرے پڑیں آگستان میں ہے تو اگر دیکھو تو ہر گڑی میں ایک علم بیٹھا ہوا درس نظامی سے کتنے علماء جو ہے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ہر سال ان میں سے کسی کو کیوں نہیں پتہ لگا تو اٹمینز کے باہیچارے کی اخوت کی ایک دوسری سے کنسلٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسپیشلی یہ جو ہر کسی کو تانہ مار دیتے ہیں کہ تمہارے پاس ڈگری ہی کیا ہے تمہارے پاس سند ہی کیا ہے تم کہاں سے بہو سکتے ہو تمہاری ورد کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے تو یہ ایک بہت برا قسم کا رویہ ہے اور یہ صرف ایک نشانی ہے ٹرانس جنڈر کا جو بل پاس ہوا ہے اور اگر ابھی بھی متحد نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی بل اور بہت سے پاس ہوتے رہیں گے اور پھر بل پاس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے ہی گھر کو اپنی ہی سڑکوں کو جلائیں گے گھراؤ کریں گے سب کچھ کریں گے اور اس کے بعد پھر وہی کچھ ہی ہوگا